اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے ستارے مقرر کیے ہیں کہ ان کے ذریعے خشکی اور طریقی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے پھر سب کے لئے قرارگاہ اور منزل وضیت مقرر کی ہے ہم نے صاحبان فہم کے لئے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیه ومن النخل من طلعها قنوان دانیه وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه ان في ذلكم لآیات لقوم يؤمنون وہی خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے پھر ہم نے ہر شئے کے کوئے نکالے پھر ہری بھری شاخے نکالی جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور خجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے اور انگور و زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں ذرا اس کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو جو اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے پھر اس کے لیے بغیر جانے بجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے اور وہ ہر شئے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے ولایت قرآن آپ کے لئے